جانوروں کے نام پر انسان کو مرتیو دن دے دیتے ہیں انسانوں کو گائے کے نام پر مار دیا جاتا ہے and the mob linching is happening around in India the population of India جو mob linching مطلب دو چار پی لگان جانوروں کا دو چار شرابی اور کبابی فاسق انسان دو چار راون کے بچے دو چار تجال کے چھیلے مل کر کسی معصوم انسان کو مار دیں اس کو mob linching بولتے ہیں mob violence دو چار آدمی مل کر کسی کو مارتے ہیں جان سے نہیں مارتے ہیں اس کو mob violence بولتے ہیں جان سے مار دالنے کو mob linching بولتے ہیں جو کل کے ڈیٹ کے اندر بھی سونی پت کے اندر امام صاحب کو مار دیا گیا اس کے ساتھ اس کی بیوی کے حد دیا کر دی گئی سونی پت ہریانہ کی سرزمین پر ایسا معاملہ سامنے پیش آیا یہ غدار کرپ لوگ ہیں اس دھرتی پر اس وقت یہ راون کے چیلے ہیں ان کے مند سے نکلنے والے یہ پہروپی ہیں گرسی اقتدار پر پیٹھ کر اپنی بازووں کو مضبوط کرنے کے لیے معصوم انسانوں کا حدیہ کروا رہے ہیں یہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں اس دھرتی کے اندر ان برائیوں کو ناپاک کرنا تو بھشن ڈکاک کا اس مندر پوری دنیا کے انسانوں کے کانوں تک پہنچنے جائے اگر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے اگر انسان سندر بننا چاہتا ہے تبلک جو سندرم چاہی کوئی بنا محمد پار نہ کوئی محمد الرسول اللہ کے بغیر کسی کا پیڑا پار نہیں ہوگا تَمَسِ پَرَسْتَاتَ يَنِّيَا تَمَسِ پَرَسْتَاتَ يَنِّيَا اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تَتَّبِعُنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ تَمَسِ پَرَسْتَاتَ محمد کو مانو يَنِّيَا ادر وائز ورنہ تُمْ کامیاب نہیں ہو سکتے اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ رَبْ کا محبوب بننا چاہتے ہو فَتَّبِعُونِي تُمْ مِرِی اتباع کرو محمد الرسول اللہ نے صاف لفظہ بھی قرآن میں بیان کیا اور اسی کو بشنڈکار کے ترجمے کے اندر بیعت بیاد جی نے لکھا اور اسی کو اور بھی گردھوں کے اندر پیش کیا گیا محمد الرسول اللہ کی سیرت و سنت آج ہم لوگ نہیں پیش کر پاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھئی تم یہ جلوس کیوں نکالتے ہو پتہ ہے آسان سا سمپل سا جواب کیا دیتے ہیں کہ عبداللہ صاحب اس سے مرعوب ہوں گے لوگ ہندو بھائی دریں گے وہ خائف ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ کہ ہندو بھائیوں کو درانے کی ضرورت کیا ہے ہمارے ان سے کیا دشمنی کوئی دشمنی کوئی دشمنی نہیں ہم کو کیوں درانے what is need to skate day ہم کو کیوں دبائیں کیا ضرورت ہے ہم کو دبانے کی یا درانے کی ان کو درانا ہی ہے دبانا ہی ہے کہ نئی مولانا ہماری طاقت ہوگی بڑے پیداد میں لوگ ہوں گے ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار ہوگا تو اس کو دیکھ کر غیر مسلم در جائے اسلام کسی کو درانے کیلئے نہیں آیا ہے اسلام زور زبردستی کسی کو اپنا مرید بنانے کیلئے نہیں آیا ہے بلکہ اسلام اپنی اچھائی اور سچائی کی وجہ سے پھیلتا ہے اور پھیلا ہے قیامت تک پھیلتا رہے گا اس دھرم کو پھیلانے میں کسی کی زور زبردستی نہ تو پہلے تھی نہ آج ہے اور نہ تو دا ڈے آف جج میں نہ کل قیامت تک کوئی کسی کسی طرح کا کوئی فورس اور ظلم کیا جائے گا کسی پر صرف ڈھول بجانے سے جلوس نکالنے سے اسلام سے لوگ مروب نہیں ہوں گے سر کے اوپر پٹیاں پانک کر بابن ہاتھ سکسٹی این سیونٹی ہاتھ کا بڑے بڑے تازیہ بنا لیتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا بنتمان پیدا نہیں ہوا جو ان باتوں کو غلط صحیح کر دے کہ نہیں مولانا تازیہ بھی نکالنہ سہی ہے جنہوں بھی نکالنہ سہی ہاں میں کہتا ہوں آپ کو کہ مہرم کے مہینے میں ویدن ٹین ڈیز دس دن کے اندر اندر آپ کو اپنے ویپنس لاتھی ڈنڈے تلوار ترشول بھالے شو کرنے کی نکالنے کی allowed ہو دیئے گورمنٹ کے طرف سے نکال کر آپ شو کر سکتے ہیں آپ کرتب کر سکتے ہیں کسی میدان میں بیٹھ جائیں کسی فیل میں بیٹھ جائیے ڈنڈے بازی کیجئے ریس کیجئے کرتب پہ دکھائیے کبڑی کھڑ دور تو نہیں ہے آج کے ریٹ میں کبڑی کیجئے اور اپنی سیلپ دیپینڈش کے لیے بازت ہو اور کہی پر آپ پر وائلنس ہو تو کوئی دفاع بھی ہو سکے میں منع نہیں کرتا ہوں کہ محرم کے مہینے کے اندر آپ ایک جگہ جمع نہ ہو جائیے جمع لیکن آج کل جو رسم ہے بھول بجاتے ہو لمبے لمبے تانسیہ بنا لیتے ہیں ہم مسلمان یہ پیغام پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان کو دینا چاہتا ہوں اگر مسلمان بحیث یہ تھے اس نیت سے آپ اگر جمع ہوتے کہ اس سے غیر لوگ دریں گے اس سے ہندو بھائی دریں گے تو ایک بات سن لیجئے کہ اسلام کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں آیا آپ کی اس نیت سے جمع ہو نہ کہ غیر وں کو درائیں کے ضرورت نہیں ہے بلکہ اسلام اپنے اچھائی سے سچائی سے پوری دنیا کے اندر پھیلتا اسلام کو قبول کرتے ہیں لوگ ان کے اچھائی کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس ایک محمد صلی اللہ علیہ و سلم چیز چیز نیشن چیز ریلیجیس اپیرز وہ محمد الرسول اللہ جو کسی آدمی کو دیکھتے ان کا دھرم بدل دیتے ان کا دھرم پریبرتن کرا دیتے میں آپ کے سامنے اپنی ضرورت رکھوں گا لیکن محمد الرسول اللہ آپ میرے دھرم کو چینج نہیں کریں انہوں نے کہا بٹا بیٹے تمہاری ضرورت کیا میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا انہوں نے کہا کہ میری ماں کو چادر چاہیے میں اپنے چچا کے پاس گیا وہ جوڑائزم سے دھر تعلق رکھتے تھے یہودی دھر یعنی بنی سرائی تھے وہ جوڑائزم سے تعلق رکھتے تھے ان کا چچا بھی جوڑائزم تھا محمد الرسول اللہ سے کہا کہ میں چچا کے پاس گیا لیکن مجھے کوئی چیز چادر نہیں دی گئی حالان کہ میرے چچا کے پاس اور وہ جوڑائزم اور وہ ایرے 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 پیٹریز اور پروڈکٹ کمپنیز بہت سارے پیکٹریوں کے وہ مالک ہیں اس وقت لیکن ایک چادر میری امی کو نہیں دی آپ کے پاس امید کے ساتھ آیا ہو اے نبی مجھے امید ہے محمد ابن عبداللہ کہ آپ میری ماں کی ضرورت کا خیال لگ لگ گے آپ علیہ السلام نے کہا بیٹے کنڈیشن مت لگاؤ میں تمہارے دھرم کو نہیں بت لگ لیکن اس بچے نے کہا کہ میں سب سے پہلے کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں اے محمد آپ میرے دھرم کو نہیں بت لیں گے تب جا کر میں اپنی ریکوائر میں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا انہوں نے شام کو تمہارے گھر پر چادر بھیجوا دوں گا آپ علی سلام کی بدن پر تن پر صرف ایک چادر تھی آپ نے اٹھائی وہ چادر اس بچے کو دی اور کہا جا بیٹے اپنی ماں کی ضرورت کو پوری کر وہ بچہ روتا ہوا آیا آکر ماں سے پوچھا کہ ماں یہ تمہارا دھرم کونسا ہے میں آپ کی ضرورت پیش کی انہوں نے ان کے پاس چادر تھی وہ اٹھا کر دی ایک چادر تھی ان کا بدن ننگا ہو گیا it's part of that and he given me and he filled up my requirement انہوں نے میری ضرورت کو پوری کی ماں بھی رونے لگی انہوں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا تیرا دھرم بدل گیا کہا ماں دھرم بدل نہیں ہے جس دھرم کو میں مانتا تھا تم مانتی تھی برسوں سے اور ہمارے یہ چچا مانتے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا چادر دینے سے جس دھرم کو ہم آج تک مانتے رہے وہ دھرم دھرم نہیں اے ماں جس دھرم کے اندر ضررت مندوں کا خیال لکھا جاتا ہو میں اس دھرم کو آج قبول کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس ماں نے کہا کہ بیٹے مجھے بھی ساتھ میں لے کر چڑھ ماں کے ساتھ وہ بیٹا ہو لیا اور اللہ کے نبی کے پاس آکر قلیم اسلام لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کو ایکس اپت کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ آج سے اسلام سے بیس ہماری زندگی کے اندر کوئی دھر مڑھ نہیں ذرا سوچو آج کے دور کے اندر جلوس نکالنے والے بیراہ روح ہونے والے میرے مسلم بھائیو اسلام کی بنیاد پر ان دھولوں سے ان تازیوں سے ان لفنگا پنوں سے ٹریفک کو جام کرنے سے تم سے نہ تو کوئی غیر مرعوب ہوگا نہ تو اسلام کا سام میں اچھا میسج ان تک پہنچے گا بلکہ اسلام اس سے بدنام ہوتا گالی آگئے دیں لو کیا ہوگیا ان مسلمانوں کو سڑک جام کر دیتے آپ کی اسٹیٹ کے برابر میں کلکتہ ایک شہر ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد مسلم لوگوں نے جلوس نکالا کلکتہ بہت زیادہ بیزی شہر بہت زیادہ ٹرافک ہوتی اتنا بڑا جلوس نکالا لیکن ہم نے کھڑے ہو کر وہاں دیکھا ٹرافک بھی آس اپنا چل نہیں ہے اور یہ لوگ جلوس بھی آرام سے نکالا ہیں پانچ کلومیٹر کا جلوس نکالا لیکن کسی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں لیکن ہم مسلمان آج جو ہم پر یہ راج گرو لوگ راج نیت لوگ بندش لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہماری اپنی شریعت کا مس یوز کرنے کی بنیاد پر محرم کے نام پر جلوس نکال دوسروں کو تکلیف دیکھ پرمیشن نہیں بلے ہی آپ کو گورنمنٹ کے طرف سے پرمیشن مل گئی ہو کچھ آپ جلوس نکال سکتے لیکن گورنمنٹ کے نظر میں پرمیشن ملنے سے آپ کو آپ کی شریعت اجازت نہیں دیتی